سلانی بچت بزار جو کہ بازار میں دو سو دس دو سو روپے دودھ ہے یہاں پر دودھ مل رہا ہے ایک سو اسی روپے کلو جو کہ مارکٹ پرائز تین سو ہے تو یہاں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے دائی سو روپے کی جو دائی سو روپے کی وہ دو سو کی ہے وہ دیر سو روپے میں مل رہی ہے اس طرح کی تمام چیزیں سلانی بچت بزار پر موجود ہیں جو کہ آپ یہ آٹا جو کہ پندرہ سو پچاس روپے کا ریٹس کے آٹے کا یہاں سے آپ کو مل رہا ہے ساڑھے بارہ سو روپے کا دائی سو روپے میں سیل کر رہے ہیں دائی سو روپے میں سیب دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سیب بہترین سیب آپ کو ملے گا اسلام علیکم میں ہوں زہیر جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ون فور پریزنٹ تو جناب آج میں ایک بار پھر سیلانی بچت بزار پر موجود ہوں 29 چورنگی پر بار بار بولناو 29 چورنگی پر میں 29 چورنگی پر رہی ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر ایڈریس نہیں بتایا تو پھر بتا رہا ہوں کہ نمائش شورنگی پر ہے اچھا رمضان الممارک کا مہینہ قریب ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ کم سے کم میں جہاں وہ راشن پیکیج کو ہی مل رہا ہے تو سیلانی بچت بزار پر بھی جہاں وہ راشن جہاں وہ انتہائی سستہ مل رہا ہے اس کے علاوہ جہاں وہ آٹا مل رہا ہے مطلب راشن میں ہی آگیا سوڑی سبزیاں مل رہی ہیں حل مل رہے ہیں در اور کروکری کا سمان مل رہا ہے اور پاپر وغیرہ مل رہا ہے مشروبات مل رہا ہے مسالہ جات ہیں مختلف چیزیں ہیں جو گر کے اندر جہاں وہ کھانے پینے میں یود ہوتی ہیں کروکری وغیرہ بھی ہے وہ سم لدائی مل رہا ہے دھود مل رہا ہے اور نمکو وغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور انتہائی سستے مل رہا ہے مارکٹ سے کم ریٹ پہ تو چلیں چلتے ہیں اور عارف لکھانی صاحب ہوتے ہیں اور ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا پرائز ہیں لیکن دیکھنے اور جاننے سے پہلے وہ خواتین و حضرات جو میرے چینل کے پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے حلکہ عباب میں شیئر بھی کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن آن کرنے تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں چلتے ہیں عارف لکھانے کی پرائی علیکم السلام رمضان کی کیا کیا افر لیا ہے رمضان کے لیے کیا اگر بندہ آئے سیلانی بچت بزار میں تو کیا کیا چیزیں موجود ہیں صرف سیلانی بچت بزار میں تمام چیزیں موجود ہیں دیکھیں یہاں جو اسی روپے کلو اسی روپے پہو دہی بھی ہے تو وہ پچاس روپے پہو دہی مل رہا ہے پچاس روپے پہو دہی جو کہ اسی روپے پہو اس وقت اس کی قیمت ہے اور دودھ یہاں پر جو کہ بازار میں دو سو دس دو سو روپے دودھ ہے یہاں پر دودھ مل رہا ہے ایک سو اسی روپے کلو انشاءاللہ رمضان میں اور ہم کوشش کریں گے اس کو کم قیمت لے لے کر آنے کی اسی طرح نمکو اسی روپے کا پہکٹ ستہ روپے کا پہکٹ پچاس روپے میں یہ پہکٹ یہاں مل رہا ہے نمکو والوں کا نمکو ہے بہترین تازہ فریش آج ہے اچھا اس میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ایک مطلب سمجھ لیں وہ ہے مطلب اصل جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کی ضرورت ہے آٹا دال چاول چینی پتی جو چیزیں ہیں وہ اشیاء ہے جو استعمال اشیاء ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں یعنی یہ کچن سے ریلیٹڈ سمجھ جو کہ مارکٹ پرائز تین سو ہے تو یہاں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے ڈائی سو روپے کی جو ڈائی سو روپے کی وہ دو سو میں مل رہی ہے دو سو کی وہ ڈیر سو روپے میں مل رہی ہے اس طرح کی تمام چیزیں اس سلانی بچت بزار پر موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیمت مناسب قولیٹی میار میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے آئے میں آپ کو اسی طریقے سے ہی دیکھیں یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو گھر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاڈر بھی ہو گیا پیشت وغیرہ ہو گیا سابون ہو گیا اور تمام وہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں جو الحمدللہ سلانی بچت بزار پر رکھی گئی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس بچت بزار کے اندر تمام چیزیں بارکیٹ سے بہت کم پرائز پر یہاں رکھی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہیں خجور ہے جوس کے پیکٹ ہے سوئیہ ہے پائنپل کے ڈبے ہیں اور خجور کے پیکٹ ہے تمام درد چیزیں یہاں موجود ہیں اور یہ مسالے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود یہ بناتے ہیں خود پیستے ہیں کوئی اس میں کیمیکل نہیں کوئی اس میں ملاوٹ نہیں اوہ دیکھیں پیکنگ ہورے مسالوں کی پیکنگیں ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ فریش بغیر ملاوٹ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچت بزار میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس چیز کی زمانت ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ملاوٹ یا دو نمبر کولیٹی نہیں ملے گی یہاں پر ہر چیز ہر چیز یہ دیکھیں یہ دو سو روپے کا پیکٹ ہے صرف کا جو کہ ہمارے پاس ایک سو بیس روپے ایسی روپے ڈسکاؤن اسی طرح تین سو ایسی روپے کا ہے وہ دو سو تیس روپے کے اندر یہ صرف صرف کے پیکٹ ہے دیکھیں اس کی قیمت لکھی ہے ٹو انڈرڈ روپیز جبکہ دیا جا رہا ہے ایک سو بیس روپے میں اس کی قیمت ہے تین سو ایسی روپے جبکہ یہ دو سو تیس روپے میں مل رہا ہے یہاں سے ون واش والوں کا صرف آجائے جی 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 یہ تمام چیزیں میگی وغیرہ جو بچے وغیرہ آپ نے یوز کرتے ہیں اسی طرح یہ شیر خوما ہے اسی طرح کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ جو بھی چیزیں یہ وہ چیزیں جو مطلب بچوں کے لئے استعمال کی جاتی زیادہ آجائے دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پورا پیکٹ تیار ہے جس کی قیمت ہے چودہ سو ستر روپے تو گیارہ سو ستر روپے میں سیلانی سپر مسالہ جات رمضان پیکٹیج جو کہ تمام چیزوں کے ریٹ اسکاؤنٹ پرائزز پر رکھے میں چودہ سو ستر کا مال گیارہ سو ستر روپے میں مارکٹ پانچ کلو کے چاول کیے سترہ سو پچاس تو یہاں مل رہا ہے پندرہ سو روپے کا پیکٹ شہنشا رائز کمپنی کا ہے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہی ڈسکاؤنٹ انہیں دے کر لوگوں کو فائدہ پوچھانا چاہ رہے ہیں یہ چاول کے پیکٹ بنے بنائے ہیں جی جی بنے بنائے ہیں کمپلیٹ شہنشا رائز کمپنی کا ہے یہ دیکھیں پانچ کلو کا پیکٹ پندرہ سو کا ہے جو کہ ساڑھے بارہ سو میں یہاں سے مل رہا ہے اسی طرح پانچ کلو چودہ سو کا ہے تو یارہ سو پچاس کا مل رہا ہے پانچ کلو تیرہ سو پچاس کا ہے تو ایک ہزار پچاس کا مل رہا ہے یہ ریایت ہے یہ چیزیں یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ جات پیکٹ ہے کمپلیٹ پیکٹ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پوری ہے جیلی سوئیان پکوڑے مطلب کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین انداز میں آپ اس میں سب چیزیں ہیں جو کہ اس کی قیمت بنتی ہے چودہ سو ستہ روپے سلانی پیکٹ جو ہے یہ گیارہ سو ستہ روپے یعنی یہ چاہتے ہیں جی جی آجے دیکھیں اسی طرح یہ موم کی دال یہاں پر جو بازار میں اس وقت چل رہی ہے تین سو بیس سے تین سو پچاس روپے ہمارے یہاں پر اس کی قیمت دو سو ساڑ روپے موم کی دال چنے کی دال آپ دیکھ سکتے ہیں جو مارکٹ میں دو سو ستی سے تین سو روپے ریٹ ہے یہاں پر دو سو بیس روپے میں فرش چنے کی دال شگر ہے چائے کی پتی ہے جس کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہے چار سو ساڑ روپے یہاں پر یہ تین سو ساڑ روپے کی ہے سو روپے کی ریعہ ہے جس کے اندر اسی طرح یہ آئل کا ککنگ آئل جو فائی ہنڈیڈ روپیس کا ہے مطلب پچیس سو روپے کا کا کاٹانے تو یہاں سے یہ آپ کو مل رہے ہے دو ہزار روپے کا کا کاٹانے بلکہ دو ہزار کا بھی نہیں انیس سو پچاس روپے کا یہ آٹا جو کہ پندرہ سو پچاس روپے کا ریٹ ہے اس کے آٹے کا یہاں سے آپ کو مل رہے ہے ساڑھے بارہ سو روپے کا الحمدللہ یہ دیکھیں دراجیں اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتائی مارکٹ کے اندر چار سو پچاس کا ہے تو تین سو ایسی روپے ہمارے پرائز ہے یہی مارکٹ ایک کلو چار سو ایسی روپے کا تو ہم چار سو روپے میں دے رہے ہیں یہ دیکھیں تمام چیزیں یہ مسالہ جات تو آپ کو میں نے وہاں بتائے بھی اسی طرح یہ چاول پونیاں دیکھ لیں چھ سو پچاس کا ہے تو پانسو چالیس روپے کا تین کلو یہ دیکھیں کس طرح لے کے جا رہے ہیں یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کس طریقے سے آتے ہیں کب آتے ہیں کتنی دفعات اگرہ ان سے بھی لے آپ چلی میں یہ لنک سے بات کرتا اس کے علاوہ یہ کیا ہے یہ یہ شپیشل مارکٹ میں آٹے گا جو ریٹ اس کا پندرہ سو پچاس ہے ہمارے ریٹ بارہ سو پچاس روپے اور مکمل اس چیز کی گارنٹی دی جاتی ہے کوئی یہ لائن لگی ہے وہاں سے ٹوکن لیتے ہیں اور یہاں سے مال مل جاتا ہے بڑے آسانی سے بہت آسانی سے بہت آسانی سے دیکھیں دال چاول چینی آٹا پتی تمام چیزیں آپ نے دیکھی اسے طرح حالو پیاس تمارڈر بھی ہمارے ہاں سستے ہیں دیکھیں بازار میں اس وقت ساڑ روپے سکت پچاس روپے تمارڈر آلو بھی کر رہا ہے یہاں چالیس روپے چالیس روپے کے لو اسی طریقے سے پیاس کی قیمت جو ہے سو روپے تمارڈر کی چالیس روپے اسی طرح ادھر آجیں میں سب سے بڑی بات بتانے چاہوں گا گورنر سنگ کی جانی سے جب سلانی بچت بزار کا اسٹارٹ لیا گیا تو الحمدللہ ہمارے گورنر نے سنگ کے گورنر صاحب نے ہمیں بہت اس پر مطلب ان تھک سپورٹ کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور الحمدللہ آج تک وہ کھڑے ہیں آج تک ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اور میں کہتا ہوں ان کا تعاون رہا تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اور پہنچا سکیں گے کیونکہ ہمیں جو سب سٹی مل رہی ہے انہی کے توصف سے مل رہی ہے نوون نرسن کی جانب سے فروڈ بھی ما شاءاللہ بازار میں دیکھیں سیب کی قیمت چاڑے تین سو روپے تک ہے یہ کی قیمت ہم چائیس سو روپے سیل کر رہے ہیں چائیس سو روپے میں سیب دیکھیں ما شاءاللہ بہترین سیب بہترین سیب آپ کو ملے گا اور یہ کینو کینو کا دیر سو روپے در جانے ہیں دیر سو روپے در جانے ہیں اسی طرح انشاءاللہ رمضان میں ہم اور اتنا قیمت نکال کر لے کر آئیں گے کہ لوگ کھا سکیں گے روزہ رکھ سکیں گے اور روزہ رکھ کر یہ چیزیں استعمال کر سکیں گے ظاہر سی بات ہے خاص کر یہ ہمارا مہینہ عبادت کا ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے اس میں ہم جتنی نیکی کر سکے لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچا سکے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام کو جہاں تک یہ پہنچے انہیں لائک بھی کریں اور شیرنگ بھی کریں کہ سلانی بچت بزار کی ہر وہ تمام چیزیں بتائی جائے اور وہاں تک پہنچائی جائے کہ جنہیں یہ نامعلوم ہو کہ کہاں کم قیمت میں کہاں سے چیز مل سکتی ہے یہ بتائی کہ لوگوں کا بازوں کہنا ہے کہ یہ کئی زکاة نہ 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 دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ابھی چلے جائیے گا مین ٹیپو سلطان پہ لوگوں کو فری راشن مل رہا ہے اور جا کے دیکھئے گا اس وقت سات مقامات پر ہمارے سٹال لگ چکے ہیں وہاں سے لوگوں کو ریجسٹر ہو چکے ہیں وہ بالکل فری ملتا ہے جا کے دیکھئے گا آئٹم دیکھئے گا وہ بتائیے گا اس میں کیا کچھ چیزیں دال چاول چینی آٹا پتی گی خجور اور روح افضا کی بوتلیں ساتھ میں شامل ہیں کے اوپر ایم میں جینا روڈ پر یہ بچت بزار ہمارا سلانی بچت بزار ہے جو کہ میں نمائش مزار قائد کے سامنے سلانی بچت بزار ہے اچھے یہ بتائیں بیگر سٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ لاہور میں اسلام آباد میں کب آئے گا کیا امکان ہے دیکھیں ابھی آپ کو پتا ہے پورے میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں سے میرے گالے پوری قوم ہمارے کراچی کے اندر سب سے زیادہ آباد ہے پہلے تو کراچی کے مسئلے حلو جائے جو کہ اتنی مشکلات پڑھی ہوئی ہے مہنگائی بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ لوگ بہت مشکل سے دو وقت کا خانہ کھا رہے ہیں تو یہ اس وقت بچت بزار سلانی بچت بزار جو قائم کیا گیا ہے بنائے گیا ہے اسی مقصد سے بنائے گیا ہے کہ لوگوں کو سپسٹی مل جائے اور لوگ دو وقت کا پیڑ بھر کے خانہ کھا سکتے ہیں دو وقت کا نہیں تین وقت کا پیڑ بھر کے خانہ کھا سکتے ہیں دیکھیں اپنے ویڈیو تمام سمان جو ہے راشن کا وہ عارف لاغانی صاحب نے آپ کو دکھایا اور اس کے ریٹ بھی بتایا ہے ہے نا مارکٹ سے کم قیمت میں مطلب جو چیز جو ہے وہ تین سو روپے کی مل رہی ہے وہ سلانی بچت بزار کے اوپر دو سو روپے کی مل جائے گا دودھ بھی مل جائے گا جب دودھ آپ کو مارکٹ کے اندر دو سو روپے سلی لیٹر ہے یہاں پہ آپ کو ون ایٹی لیٹر دودھ مل جائے گا اور نمکو ہے اور آپ کے یہ پاپک پھا رہا ہے اور واشنگ کارڈر ہے مطلب تمام اشیے جاتے ہیں فروٹس ہیں میں کیا کیا بتاؤں مطلب اتنی ساری چیزیں مجھے خود سے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کیا نام دوں تو انتہائی جو ہے وہ سستے آپ کو مل جائیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی اپنے ہلکہ اب آپ میں آگے شیئر بھی کریں لائک بھی کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن آن کرنے تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دیگے پھر آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر